اسلام علیکم hope you are all doing well تو آج میں اگن ایک پیاری سی بی بگل فروگ ریزائن کروں گی یہ 3 year old بی بگل کی فروگ ہے سمرز کے لیے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے اس کے ماب کے کارڈنگ اس کے کٹنگ کر لی تھی چیسٹ ایڈیا کرک لیا تھا اور آرم ہال بنا لیا تھے الادہ سے جو اس کا گئے تھا اس کا کپڑا میں نے کٹ کرکے رکھ لیا تھا نیک لائن کچھ اس طرح سے میں نے بنانا تھا اس کے اوپر جو سکوئر شیپ میں ایک الادہ سے فیبرک کا پیس لگاؤں گے اس کے گز میں نے فریل لگانی تھی تو فریل کے لیے یہ میں نے ڈبل پٹی لگ بنا لی تھی اس کو آرم کر لیا تھا تو فریل کس طرح سے بنانی ہے آئی ہم آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے بنائی تھی اس طرح سے چونٹے ڈالتے جانا ہے اور اوپر سلائے لگاتے جانا ہے اس فروگ میں جو نیک لائن ہے وہ سیدھی سائیٹ پر پیسٹ کرنا ہے اڈالتے میں نے غلطی سے سیدھی سائیٹ پر پیسٹ کرنا ہے لیکن آپ نے سکو اڈی سائیٹ پر لگانا ہے جب میں اس کو اٹیج کرنے لگی تو مجھے یاد آئی یہ سیدھی سائیٹ پر لگنا تھا تو میں نے دوبارہ سے اس لاب بنایا اور اس کو کٹ کیا اور اس کے اوپر پیسٹ کیا تو اس طرح سے ہم نے یہ پٹی جو بنائی تھی فریل اس کو ہم نے اٹیج آب کر لینا یہ بڑی پیاری سی ہماری فریل ریڈی ہو جاتی ہے اگر کسی کو دوسری فریل بنانے میں مشکل ہوتی ہے تو یہ والی بنانے یہ کافی پیاری لگتی ہے یہ اس طرح سے آپ بازو پہ بھی لگا سکتے ہو اور نیک لائن میں بھی لگا سکتے ہو تو یہاں میں نے اس کو سلائی لگا کر اس طرح سے اٹیچ کر لیا تھا اب ہم اس کو نیک لائن میں لگائیں گے تو یہ کس طرح سے لگاتے ہیں وہ بھی میں آپ کو تکھاتی ہوں اور جو یہ ییلو والی پٹی ہے یہ اس فیبرک کے ساتھ کرنی تھی تو ہم اس کو یوٹلائز کریں گے اس کی پیاری سی پٹی بنا کر ہم اس کی تینوں سائیڈ پہ لگا لیں گے اوپر والی سائیڈ تو سلائی میں آ جائے گی تو اس لئے ہم تری سائیڈ پہ لگائیں گے جو اس کے اندر سٹیمپس تھی وہ میں نے کٹ کر کے نکال دی تھی اور اس طرح سے جوڑ لگا لیا تھا اور اس کو فولڈ کر کے بڑا پیارا سا ہم نے اس کو لیس کے جگہ ہم نے لگا لینا ہے اس طرح سے اس کی بڑی پیاری سی لکھ آئے گی اگر فیبرک کے ساتھ اس طرح کلر فول کنیاں ہوں تو آپ نے اس طرح سے یوز کر سکتے ہو کافی پیاری لگتی ہیں اور لیس وغیرے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح سے آپ نے فولڈ کر کے اچھے سے اس کی نوک بنا لینا ہے نوک میں نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح سے میں نے بنائی تھی اس میں اور یہ اوپر آپ نے سلائی لگا لینا ہے جو کورنرز ہیں اوپر اس کے اپنے لوگ سٹیچ لگانا ہے اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آج میں نے آپ لوگوں کے لیے سپیڈ اس کی تھوڑی کم رکھی ہے اگر زیادہ ہو تو لوگ دیکھتے ہی نہیں ہیں سکیپ کر دیتے ہیں تو بناتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو میں اس لیے اس کی تھوڑی سی سپیڈ زیادہ رکھ دیتی ہوں تاکہ چیز کا پتہ بھی چال جائے اور سمجھ بھی آ جائے اور جلدی ویڈیو ختم بھی ہو جائے تو یہ ہمارا جو نیک لائن کا پیچ تھا وہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو نیک لائن میں پیسٹ کریں گے دونوں فیبرک کے جو سیدھی سائٹ ہیں ہم نے ایک دوسری کو پر رکھ کر اس طرح سے اس کو سٹیچ کر لینا ہے جیسے نیک لائن ہم عام طور پر بناتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو نیک لائن تھا وہ اتار کے سیدھی سائٹ پر کیا تھا اب ہم اس کی سلائی لگا لیں گے دونوں سائٹ ہم نے سیدھی ہی رکھنی ہے اور اس طرح سے سٹیچ لگا لینا ہے جب ہم اس کو ٹرن کریں گے تو یہ بلکل اوپر فٹ صحیح طرح سے آ جائے گا دونوں کی سائٹ بلکل سیدھی ہوگی ایک اور بیٹی ضروری بات ہے کہ جب آپ یہ نیک لائن کی یہ والی سلائی لگاتے ہو تو آپ نے کبھی بھی بکرم کے اوپر رکھ کر نہیں لگانی جو بکرم کے بلکل ساتھ ساتھ آپ نے لگانی ہے جب آپ ٹرن کروگے تو یہ بڑا صفائی کے ساتھ سیدھا ہوگا اور نیک لائن بھی بنا ہوا اچھا لگے گا اگر آپ بکرم پہ رکھتا ہوگے تو اس طرح آپ کو ٹرن کرنے میں بھی مشکل ہوگی اور نیک لائن بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ٹیڑا ہو جائے اچھا گریہ دیکھیں میں نے اس کو ٹرن کیا تو یہ بلکل سیدھا اوپر آیا ہے اور جو اس کے بیک پہ بکرم لگا ہوا ہے جب وہ واش کریں گے تو نکل جائے گا اب میں نے اس کو سیدھا کر کے اوپر سلائی لگا لی تھی بیک والا نیک لائن بنا لیا تھا اس کے اندر میں نے ٹیچ پٹن اٹیچ کیا تھا اب میں نے جو دامن تھا اس کے اندر میں نے یہ چونٹے ڈال کر رکھ لی تھی یہ دھاگے کے ساتھ کھینچ کے ڈالتی ہیں یہ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے بناتی ہیں اس لئے اس پر میں نے چونٹے ڈالی تھی اور جو کفہ آگے لگائے تھے اس پر بھی میں نے یہ یلو والی پٹی جو کنی کی تھی وہ لگا لی تھی اور فیٹنگ کی سلائی لگا لی تھی اور نیچے سے میں نے تقریباً ایک انچ اس کو فولڈ کیا تھا اور یہ ہے اس کی فائنل لوک دیکھیں نیک لائن کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ بڑا پیارا فروگ بن گیا تھا اور یہ کافی ایزی ہے بنانا اگر آپ لوگوں کو اچھا لگے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کیسا لگا ڈیزائن آپ کو اچھا ایک اور بات میں کرنا بھول گئی کہ اگر کسی کو یہ والا اوپر جو میں نے پیش لگایا ہے لگانا مشکل لگے کہ تیرا ہو جائے گا تو آپ اس کو پنس کے ساتھ اٹیچ کر لیں پہلے اور اس کے بعد اوپر سلائی لگا لیں آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ڈیزائن اچھا لگے گیا ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ